جی مسٹر خان صاحب بھائی آپ کا نام کیا ہے میں یہ پوچھ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام بھائی تمیز سے بات کرو میں آپ سے بھائی کہا کے بات کرو تو آپ بھی تمیز سے بات کرو سر آپ نے نام پوچھا میں نے نام بتایا اس میں تمیز اور بتمیزی کے بھائی آپ آدم علیہ السلام کا نام لے رہے ہو جیسے میرے نام ہے حضرت آدم علیہ السلام تو بھائی آپ آپ کا ریلیجن کیا ہے آپ کس مجھے پہ بات کرتے ہیں اس پہ سر میرا ریلیجن وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ریلیجن تھا تو پھر تو آپ اسلام کے ہوئے نا تو مسلمان ہوئے آپ اس پر قرآن کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں مان لے تو تو پھر آپ اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے میں بتا رہا ہوں کہ محمد کا اسلام کتنا برا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا پوستٹ ہو گئے ہیں اس لیے اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساڑھے ساتھ ہزار سال بعد پوستٹ ہو گیا نا کیسے پوستٹ ہو گیا بھئی مزاق تھوڑی ہے کیسے ہو گیا بھئی ہے مرتے تھوڑیا آپ ایک چیز کے ساتھ اگیسٹ پہ بات کرنے لیکن آپ کو پتہ ہے نہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ قرآن اور عدیس کا بس وہی نیگٹیو پینٹ پہ بات کرنے ہیں آپ کی طریقہ بات کرتے ہیں آپ کو بس اسلام سے دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام صلاة و السلام جی بولیے جی میرا ریلیجن وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ریلیجن تھا کیونکہ میں خود حضرت آدم علیہ السلام ہوں ساڑھے سات ہزار سال سیون تھاؤزن فائی ورڈیئرز آپ کے باپ کا نام کیا میرا کوئی باپ ہی نہیں ہے سر اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا دونوں اچھا کیوں دونوں کو اللہ نے بھیجا تھا فرشتوں کو زمین کے اوپر جاؤ مٹی لے کے آؤ پہلا فرشتہ آگیا سمین نے کہا آوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے وہ واپس چلا گیا پھر اللہ نے دوسرا فرشتہ بیجا جہا زمین سے مٹی لے گیا وہ بھی واپس چلا گیا پھر اللہ میان نے ازرافیل کو بھیجا وہ آیا اس نے میرے کہا آوذ باللہ مگر میں تو لے کے جاؤں گا جو اللہ نے کہا ہے تو پھر وہ لال رنگ کی مٹی لے کے گیا کالے رنگ کی مٹی لے گیا اور سفید رنگ کی مٹی لے گیا یہ جب مٹی بھلے گیا تو اللہ میان نے مٹی پکڑی اس مٹی کو پکڑ کے اللہ میاں نے گوند آئے اس کو اور اس کا گوند کے اس نے آٹے کی طرح اللہ میاں بنایا پھر اس کو بنایا کہ اللہ نے میری اپنے دونوں ہاتھوں سے مورتی بنائی جب اللہ نے میری مورتی بنائی تو اللہ نے ابھی میرے اندر اپنی روح نہیں پھینکی تھی اپنی روح ابھی اس نے نہیں پھینکی تھی اللہ نے اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا چلو بھئی آدم کی مورتی کو سجدہ کرو اللہ سب سے پہلا مورتی ورشیپر تھا اس نے کہا آدم کی مورتی کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا ایک جن نے جو سانا اسے سجدہ نہیں کیا اللہ نے کہا آدم جن تو ہوتا کون ہے آدم علیہ السلام کی اس مورتی کو سجدہ نہ کرنے والا کون ہوتا ہے جن نے دل میں سوچا اللہ پاگل ہو گیا کبھی تو کہتا ہے ہمیں سجدہ کر کبھی کہتا ہے مورتی کو سجدہ کر لیکن اسے دل میں سوچا تھا لیکن اس نے اللہ کو یہ بولا اللہ تو نے آدم کو رہا مٹی سے ہمیں بنا دیا ہے تُو نے آگ سے تو آگ بڑی ہے مٹی اللہ کی اور اللہ کی اور شیطان کی آپس پر لڑائی ہو رہی ہے اللہ کہتا ہے یہ میں نے اس کو خلیفہ بنانا ہے اپنی زمین پر شیطان کہتا ہے تو زمین کے اوپر خرابی کرے گا تباہی کرے گا غلط کام کرے گا اللہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا جو مجھے پتا ہے شیطان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ مجھے مولت دے میں دکھاؤں گا کہ کون سچا ہے لو آج دیکھ لو ساڑھے ہزار سال سے دنیا میں خرابی کر رہا ہے انسان وہ شیطان کی بات زندہ بات ستے ہو گئی بالکل سچی اور ستے ہو گئی اللہ میاہار گیا شیطان جیت گیا الحمدللہ بھائی دیکھو جو مطلب غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس کا انجام تو ملے گا لیکن کچھ نئے لوگ بھی تو ہیں چو سیف اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ دنگے افساد نہیں کرتے آپ کا محمد نے دنگے افساد اتنے کیے محمد میں بات کرتا ہوں آپ سے آپ کو بس مدعا ہے آپ کا مدعا اپنے کون سا ویڈیو چلا رہا ہی تھی محمد نیک تھا یا بد آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دنگے افساد نہیں کر آojیے وہ ایک محمد نے اپنی نو سال کی عمر کے اندر آخری نو سال کی عمر میں محمد نے فورٹی نائن سے دل رائیاں کی ہیں تو وہ تو جو اسلام کے خلاف تھے ان کے ساتھ لائیاں کی نا اچھا جو ایک کافلہ جا رہا ہے جس کو لوٹ رہا ہے محمد کافلے کو اسلام کے خلاف تھا حضر آپ کو کوئی مارتا ہے تو پھر آپ کو اسے لڑائی پر نہیں پڑے گی مارتے کو مسئلہ نہیں ہے لیکن جو اس نے کافلے لوٹے جو اس نے کافلے لوٹے وہ کس میں دے بھئی انہوں نے کون سے کافلے لوٹے آپ مجھے بتائیے بدر کیوں ہوئی تھی بدر اسی ویسے ہوئی تھی نا کہ محمد نے چار کافلوں کو لوٹا جو چوتھا کافلہ تھا اس میں سے آپ لوگ جو ہیں نا لوگ وہ بھی لیائے انسان بھی پکڑ کے لیائے غلام کی صورت میں ان کا کافلے کا سمان بھی لیائے پھر فائنلی بدر ہوئی اس سے پہلے تو بدر ہوئی نہیں وہ مکہ میں تھے یہ مدینہ میں تھے ان کو ٹینشن نہیں کوئی نہیں تھی لیکن محمد نے ان کو اکسایا محمد نے مجھ سے پہلے بات کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم کے مطلب خراب کریکٹر تھا وہ غلط تھے آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے نا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں محمد نے کافلے لوٹے کافلے لوٹ لے مانا کو خراب کریکٹر کو گئے یا اچھا کریکٹر کو گئے آپ تو خراب کریکٹر کرو میرے بات سنو آپ کو بتا دوں جس محمد نے لڑکیوں کے ساتھ سیکس نہیں کیا جس وقت دنیا میں لڑکیوں کو دپنایا جاتا تھا نا وہ اس وقت نبی حلیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے انہیں جس وقت جس وقت لڑکیوں کو دپنایا جاتا تھا اس وقت نبی نے کہا نہیں نہیں سنو 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 جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑکیوں کو دفنائے جاتا تھا ارے سنو نا ابھی بتاتا ہوں آپ کو لیکن چلو ابھی آپ کی لوجک پہ چلتا ہوں جس ٹائم میں لڑکیوں کو دفنائے جاتا تھا اس ٹائم نے محمد نے کہا نئی زیادہ ان کو بڑھا ہونے دو میں نے ان کے ساتھ سیکس کرنا ہے میں نے اور میرے سوابیوں نے ان کے ساتھ تو مجھے بتاؤ کہ بچپن میں دفنائے دینا لڑکیوں کو زیادہ بہتر ہے یا بڑا کر کے ان کے ساتھ ریپ کرنا زیادہ بہتر ہے بھائی ریپ کہاں پہ انہوں نے ریپ کیا ہے ریپ کا آپ مجھے کوئی ایکزمپل دیں جس پہ انہوں نے ریپ کیا ہے مجھے بتائیں کہ جو سلیوز ہیں جن کو آپ پکڑ لیتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ سیکس کرتے ہیں اسے ریپ نہیں کہتے تو اور گیا گیتے ہیں بھائی نبی کریم سننے کا کہ نکاح کے بعد تم کرو نکاح کے بعد نکاح کے بعد نہیں سلیوز کے ساتھ نکاح کس نے بولا ہے کہ کرنا ہے مجھے ایک عدیز کا ریفرنس دیں جائیں نکاح کے بعد تو وہ آپ کی بی بی بن جائے گی نا زوج بن جائے گی مجھے دکھا دے کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جب تک اسے زوج نہیں بناوگے تب تک سیکس نہیں کر سکتے سلیوز کے ساتھ وہ تو گناہ ہے نا ارے بھائی گناہ آپ کی نظر میں ہو نا ہو اسلامی نظر سے ہم بات کر رہے ہیں آپ مجھے ایک ریفرنس دے دیں کہ ملکل یمین یعنی کہ سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے نکاح شرط ہے جی حضرت چلے جتی دنے تک اچھا بھاگ گئے جو لو بھاگ گئے بھاگ بھی گئے جب ہم اوپر آتے ہیں پیک پہ انچائی کے اوپر تب لوگ بھاگ جاتے ہیں جی شہرام 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 وہ کہتے ہیں پہلے لیو ہو گیا تھا مجھ سے کیا کہتے ہیں یہ لائف سٹریم لائف سٹریم لائف سٹریم لائف سٹریم لیو جب ہوا ہے تو میں دوبارہ جوائن کرنا چاہتا تھا لیکن جب مجھے یاد ہے کہ ایشا کی نماز ہے تو میں پہلے وہ ضروری سمجھا اور نماز پڑھ کے اب تو نماز نہیں ہے اب تو آپ بات کر سکتے ہیں بات کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی اگلی سٹریم کب ہے سر وہ تو میری سٹریم صرف سر ایڈے کو ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ریفرنس کے ساتھ آؤں کیونکہ جیسے کل آپ نے وہ دو بہن بھائیوں کو ٹائم دیا کہ آپ لوگ تھوڑے لوگ مطلب لیول پر اسلام کو جانتے ہیں تو اسی طرح میں بھی ٹائم مطلب آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لئے تھوڑا حصول کرنا چاہتا ہوں کہ پھر صحیح مطلب میں تو دا پوائنٹ بات کروں مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ میرے پاس بہترین بہترین سر آپ نیکس ٹائم نیکس ایڈے کو آئیے گا ریفرنس کے ساتھ آئیے گا میرا بھی واپس جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں بتاؤں کہ جو آپ نے بات میں بولا کہ بھاگ گیا تو میں یہ بولنا چاہتا کہ بھاگا نہیں تھا میں مطلب اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جیسی بیک بٹن تریس ہوتی ہے سٹریم ہی ریفرنس کے ساتھ آئیے گا میرا پوائنٹ تو سمجھ گئے نا مطلب اب تو کوئی شک نہیں آپ کو میں انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ آپ ریفرنس کے ساتھ آئیے نیکس ٹائم صحیح اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کیڑی صاحب آیا جی کیڑی صاحب بولیے کیڑی صاحب کیڑی صاحب بھاگ گئے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے کیمرے اور مائک کو پرمیشن دیں اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ غائب ہو جائیں پلیس سید خان صاحب مسٹر سید خان میرا خیال ہے میری آپ سے ایک دفعہ بات ہو چکی ہے سائل کے چینل پر جی جناب سید خان انمیوٹ کریں سید خان صاحب سید خان کو نکالتے ہیں ان کا بولنے کا کوئی موڈ نہیں مسٹر کیڑی صاحب ہیلو آڈم بھائی کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں جی سر میں آپ کو سن سکتا ہوں مسلمان ہے اب سنائیے سر کیا حال چال آپ گئے سر آپ مسلمان ہیں ابھی تک تو نہیں تو سر پھر بلوک ہونے کے لیے آئے ہیں آپ کو بولا ہے نون مسلموں کی سٹریم ٹیوزڈے کو آئے ہیں دونٹ جوائن نیکس ٹیم جوائن کریں گے آپ بلوک ہو جائیں گے جی فیسٹ is لائیف مسلمان ہیں اب ایک منٹ بس بس ایک چیز کرنا ہے آپ بہت اچھا کام کریں سر آپ اپریشیٹ کرنے لیے تیوزڈے کو آئے ہیں مسٹر نیسار مسلمان ہیں اب نیسار کا نام ہے بہن فرم سٹوڈیو اید مبارک جی سر مسلمان ہے جی بھائی جن مسلمان ہے اید مبارک صاحب انمیوٹ کریں آج کے دن میں انہوں نے انہوں سید صاحب آپ دوبارہ واپس آئیں انمیوٹ کیجئے اور سید صاحب چلے گئے آل حیم دل اللہ چلو جی ایسی بیک سید میں راش اتنا سپیشلی آپ لوگوں کے لئے سٹریم کرتا ہوں تو نون مسلم مت جڑیں انکت مہتا میں آپ کو دوبارہ سے اپنی بلوکلٹ سے ریموف کر رہا ہوں مگر پلیز دوبارہ مت جڑیے بلوکلٹ 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 لیکن دوبارہ مت جڑیے گا دوبارہ مت جڑیے گا تیوز دے کو جڑیے گا سرات چودری آپ کو بھی ریموف کر رہا ہوں دوبارہ مت جڑیے گا تیوز دے کو جڑیے گا یاد رکھی اس بات کو اب جو جڑے گا ریموف نہیں ہوئے گا اچھا جی میر صاحب دوبارہ جی میر صاحب آپ دوبارہ کیوں آئے ہیں جب آپ سے بات ہو رہی تھے ہم بات کے ٹاپ پہ تھے تو آپ بھاگ گئے کوئی مسلمان سنتا ہی نہیں تجھے ہیں سارے چوتی ہندو آ جاتے ہیں تو میں نہیں ہندو مار لوں آگے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں یہ لیکن چلیں اچھی بات ہے آپ نے ہندو سمجھنا شروع کیا جی حضرت دوبارہ سے بولنے آئے ہیں آپ بولیئے سر میں تو تیری بند مار رہے ہیں میں نے محمد کی بند مار اسی طریقے سے اس کے علاوہ تو نہیں آخری دفعہ آپ کو ایڈ کر کریں نہیں تو کام خراب ہو جائے گا ٹھیک چلیں عزت سے بات کریں عزت لیں عزت دیں نہیں تو آپ کو بلوک کرنے لگو میں چی سر اچھا کس بارے میں بات کریں رمضان کے بارے میں بات کریں آج آج عید ہے کہ رمضان ہے ہماری تو عید ہے عید ہے آپ کی چلیں عزت کریں کہ عید پہ نماز میں کتنے آپ وہ کرتے ہیں کتنی ہیں چلدی سے بولیں چھ ہیں کس ٹائم پہ کتنی ہیں مجھے نہیں یاد یہ بات ہیں آپ نے عید کی نماز نہیں پڑی کبھی آج آپ مس کر دی چلیں پھر جب اگلے سال پڑھ لیں گے گا گیٹ لوسٹ نہیں جی اتنی سی بات تھی انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے مسلمان بن مسلمان ایت کوئی مسلمان بھی آگر چپیڑ مار کے نگل دے گا عید عید کی نماز نہیں تم پڑھ نہیں سکتے پانچ نماز تم نے عم پڑھ نہیں دور فٹ ہے تیرے مسلمان ہونے پہ کیا شیعہ اور سنی ایک جیسی عید بناتے ہیں اگر ہاں تو وہ الگ کیوں ہیں اگر نہیں تو کیا وجہ ہے یار یہ تو اتنا لمبا سوال ہے نا آپ کا کہ اس سوال کے جواب میں نہ دو گھنٹے سے چار گھنٹے لگ جائیں لیکن شورد بتایا تو محمد جب مرا تو عمر عثمان یہ لوگ آپ اس میں گھٹ جور کے ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ تیہ کر لیا علی کو اس لیے خلیفہ ہونا چاہیئے تھا کیونکہ محمد نے کہا تھا آخری خطبے کے بعد ایک جگہ کے اوپر جا کے واپس آتے ہوئے اس نے بولا تھا جس نے مجھے اپنا مولا جانا علی اس کا مولا ہے جس نے مجھے اپنا ماسٹر مانا ہے علی اس کا ماسٹر ہے تو اس کے اوپر اس ٹائم سے ان سب کی لڑائیاں چلیئے اور یہ آج تک ہوتی آ رہی ہیں تو علی کے ماننے والوں کو شیعان علی کہا گیا اور باقی ان لوگ ماننے والوں کو سنی کہا گیا تو یہ ہے شارٹ کے اندر اور رمضان جب ختم ہوتا ہے تو چاند کو دیکھ ختم ہوتا ہے تو لہٰذا ان دونوں کا رمضان تقریبا نکٹھا ہی ختم ہوئے گا کبھی باری باری ختم نہیں ہو سکتا ایک اور گالی آیا پنجابی کے نام سے جی سر جی سر جی سر گلتی ہو رہی ہے کہ آپ کی باری ہے گلتی جی میں نے کیا کہا گالی بار سر سب لوگوں کو میں نے پہلی بول دی تھے ایک اور گالی بار آیا بول دیا تھے نا میں نے ایک اور گالی بار آیا ہو گئی سر بول دی جی سر جو سٹیٹ میں میں رہتا ہوں وہاں پہ کتے بلی منڈک چوہ سب کھا جاتا ہے اور ایسے انسان کو بھی ماشاء اللہ ایسے انسان کو اب پچھلے گالی بار کو بلوگ کیا تھے دوسرا آگیا کیا ہے تم لوگ کیا ڈیفرینڈ کروگے کچھ بھی بات تو کرو تم اتنا برا پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں اور تم آگے گالیاں نکال رہے ہو سر آپ سے بات کر نہیں تھی رہے سنا دیجئے کوئی حال چال کوئی نہیں شاہ گوچھ چلے سر آپ کو بلوگ کرتے لے جی مسٹر عید باباری کیا حال ہے ہلو بھائی ہلو بھائی مسلمان ہے آپ جی ہا الحمدلللہ مسلمان ماشاء اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے مسلمان بھائی کیا حال ہے سر بڑی آپ بتائیے عید کی نماز پڑی بھائی جی ہا بھائی کتنی رکھتے ہیں عید کی نماز میں جی بھائی کتنی رکھتے ہیں عید کی نماز میں دو رکعت بھائی دو کتنی اضافی تقبیروں کے ساتھ جی بھائی کتنی اضافی تقبیروں کے ساتھ ایک بار تو ہیڈ فون لگانے تو اس کے بعد آئی گیا لگاؤ نا یا تو اتنی جیسے بیک سے بیٹھے ابھی تک تم نے نہیں لگایا ہیڈ فون دابیشیش صاحب جڑے ہیں دابیشیش صاحب آپ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے پلیز لیو دا سٹوڈیو ٹیوزڈے کو آئیے گا جی ٹیوزڈے کو آئیے گا میرے بھائی اچھا جی اتنی دیر تک کچھ اور سپر چیٹ سہ وہ لیتے ہیں جی دیر تک ہمارے اید مبارک صاحب جو ہے اپنا مائک لگا لیں سچن صاحب ہائی ایڈم بھائی سیف رہو دل سے تھنک آپ سب کو بہت بہت دنی شکریہ راگف جی آتے ہیں محمد جلیبی نے ایک اور پچاس ممبرشپ کی اسی وقت کا یہ ٹیگ لگا میرا خیال ہے اسی وقت کا لگا ہے یہ نظرہ بھائی رہا ہے یہ پہلے کہی ہے اکی 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 یس اکی رہو 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 وی رہو صاحب کی میلٹری اور بہت خوش مبارک کو اللہ نظرہ نظر آپ کا جی مبارک صاحب جی بھائی جی بھائی جی سر نماز آپ نے اید کی پڑی آج جو میں کہہ رہا تھا کیا اید کی نماز پڑی سر پڑی تو کہا تھا اس میں سر ایڈیشنل تقبیریں کتنی ہوتی ہیں بارہ تقبیریں ہوتی ہیں میرا سوال اید کی نماز میں بارہ تقبیریں ہوتی ہیں کس کس ٹائم پہ ہوتی ہیں ایڈیشنل تقبیریں جو ہندوزم کے گوڈ ہے کرشنا جی ہندوزم کے گوڈ کرشنا جی کا قرآن میں ذکر ہے نہیں 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 ایک سکنٹ رکھئے بہت بہت شکریہ جی سر وہ ہندو کے جو گوڈ ہے کرشنا اس کا آپ ہندو سے ڈیبیٹ کریں گے یا ایک نون ہندو سے ڈیبیٹ کریں گے آپ کیا ہے پہلے یہ وقت دیئے میں ہندو تو نہیں ہوں تو پھر مجھ سے ڈیبیٹ کریں گے یا ایک ہندو سے ڈیبیٹ کریں گے پہلے یہ بات سمجھ لیں آپ ہندو نہیں ہیں ہاں میں ہندو بھی ہوں بائی دی لوکیشن ویر آئی وز بورن لوکیشن کے ساتھ میں ہندو ہندوستان میں پیدا ہونے والے کو ہندو نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ہندوستان میں پیدا ہونے والے کو سکوٹش کہیں گے یا بریٹش کہیں گے ہندوستان میں پیدا ہونے والے کو سکوٹش کہیں گے یا بریٹش کہیں گے یا ہندو کہیں گے بھارتیے کہیں گے بھارتیے بھارتیے میں کہہ رہا ہوں ہندوستان میں پیدا ہونے والے کو ہندو کہیں گے یا سکوٹش کہیں گے یا بریٹش کہیں گے انڈین کہیں گے انڈین انڈین کہیں گے میں ریزی منیلا بولنا جاتا میں اس نے جو پرانا نام ہے اس میں بولنا جاتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستان میں رہنے والے کو ہندو کہیں گے یا ہندوہ ہم کہنا ہے تو ہندو اس کا کہہ گریگوںosed کہیں گے ہندوستان میں written کہン۔ ہندوستان ہے کہ وہ پیدا جہگریگ ہے ہندوہ��� کاکککککککککککککککککککککککککککککککککہ ایتھنے کے لیے وہ ہندو ہے ہاں وہ بھی نہیں مار رہا ہندو ہے بلگے بھائی میں کہہ رہا ہوں ایتھنے کے لیے ہندو ہے اور ریلیجیس لیے کرسچن ہے آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں کیا آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ہاں ہوئے آپ کا نام کیا ہے پورا میرا نام نومان ہے نومان ہے لیکن آپ کے والد کا نام آپ کی ذات کیا ہے آپ کا خاندان کیا ہے آپ کا خاندانی نام کیا ہے خان خان تو ایک زمانے میں سارے ہندو ہوتے تھے یا پارسی ہوتے تھے تو آپ میرا مطلب ہے ایک زمانے میں آپ کے اباؤ اجداد ہندو تھے سناتنی ہوں گے یا پارسی ہوں گے کہاں ہیں کہاں لکھائے کونسی آفنٹک بک میں لکھائے جب مسلمانوں نے یہاں پہ حملہ کیا تھا اس سے پہلے خان مسلمان تھے یہاں پہ مسلمان تھے مسلمان نے حملہ کیا اور تو مسلمانی ہو گئے اس سے پہلے جاتے ہیں آپ کے خاندان کیا جب مسلمانوں نے یہاں پہ آکے حملہ کیا اور آپ کو اسلام قبول کرایا اس سے پہلے آپ کا خاندان کیا تھا پارسی تھا کیا تھا ہم مسلمان تھے مسلمان پورا خاندان یہاں کا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بھائی کبھی آپ جب مسلمانوں نے اٹیک نہیں کیا تھا نومی صدیسوی سے پہلے آٹھوی صدیسوی سے پہلے آپ کیا تھے آپ کا خاندان کیا تھا سجرہ پتہ ہے آپ کو اپنا جنم کنڈلی پتہ ہے آپ کو اپنی نام کنڈلی انڈلی پہ انشاث نہیں ہے تو اوکے شجرہ نصب پتہ ہے آپ کو عربی لفظ دے رہتے ہیں آپ کو شجرہ نصب پتہ ہے آپ کو اس پہ تو آپ کے محمد اور آلے محمد بھی وشواس کرتے ہیں ہر کوئی آلے محمد شجرہ نصب نکالتا ہے تو شجرہ نصب ہے آپ کے پاس یا بغیر شجرے کے ہی ہیں کسی نے ٹھوک ٹھوک کیا آپ کے کسی چچے ماں میں تائے کی بیوی کو اور جس میں سے آپ پیدا ہو گئے یا آپ کے پاس اپنا شجرہ نصب ہے نیزام پتہ ہے نیزام میں پوچھ رہا ہوں شجرہ نصب پتہ ہے آپ کو یا کسی زنا کی اولاد ہیں نہیں پتہ نہیں پتہ ہے جو زنا کی اولاد ہیں نا زنا کی اولاد نہیں مسلمان کی اولاد ہیں بھئی زنا کی اولاد ہی ہوئے نا جب آپ کو شجرہ ہی نہیں پتا تو زنا کی اولاد ہی ہوئے نا کسی آپ کی خان فیمل کی کسی کوئی پردادی وغیرہ کو کسی مسلم نے جب یہاں پہ آکے اٹیک کیا تو اس نے اس کو ملکل یمین بنا کے غلام لونڈی بنا کے بغیر شادی کے سیکس کیا اس میں سے آپ کو گریڈ گریندادن پیدا ہوا اس کی اولاد ہیں آپ میں کر ورنہ تو شجرہ نصب ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر ایسا نہیں ہے تو میں کسی ابھی ہندو بندہ آتا ہے نا میرے پاس میں اسے کہوں گا یار اپنا جنم کڑلی دے فوراں دے دے گا یہاں پہ کوئی اچھا والا مسلمان آئے گا نا اسے پوچھوں گا بھائی اپنا شجرہ نصب دے وہ فوراں دے دے گا جس کے شجرہ نصب کے اندر جس کی لینشتری کے اندر کہیں پہ اس قسم کی ملکل یمین بنا کے ان کی لیلو نہیں گئی ہوگی اس کو اپنا شجرہ نصب پتا ہوگا آپ نے اپنے والد سے اپنا شجرہ نصب کی بھی مانگیا ہے آپ کا آپ کا میرا شجرہ نصب میرے پاس ہے تو بتائیے میں آپ کو اپنی پشتوں کی پچاس زیادہ لوگوں کے نام دے سکتا ہوں تو آپ اپنا شجرہ نصب دکھائیں بتائیں چلے اینی آو تو یہ تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگلی بات پہ آتے ہیں سر آپ اسلام کو کتنا جانتے ہیں میرے بھائی مطلب جانتے ہیں کتنا قرآن پڑھا ہے ہاں پڑھا چلے قرآن میں سے ایک آیت دیں جہاں پہ اید کا ذکر ہو جو آج آپ نے منائی ہے آپ کب تک دیوٹ کر رہے ہیں آپ کب تک دیوٹ کر رہے ہیں بتاؤ پلے کب تک کیا کروں آپ آج لائپ سرین کب تک کر رہے ہیں میں آگے لے دو تین گھنٹے ہوں لے ہو اپنے افتاد کو ہاں تو ابھی میں گھر پہ نہیں ہوں بائر ہوں گھر پہ جا کے میں پھر سے جوائن کروں گا ہاں اپنے اپنے کو لے کے آنا آپ بیبی ہو بہت اببا جی کو لانا ساتھ میں جاؤ گھر جا کے اببا جی کو لے کے آنا اور اببا جی کے ساتھ آ کے مجھ سے بات کرنا کہ لے آپ کافی نہیں ہو میرے لئے اوکے بائے بائے جاؤ گھر پہنچو اور اببا جی کو ساتھ لے کے آنا ہمارے پاس ایک اور سری جتہ جی آئے ہیں آپ بھائی جان مسلمان نہیں ہیں leave the studio پلیس ٹیوزڈے کو جوائن کیجئے گا پلیس ٹیوزڈے کو نون مسلم سے بات جت کریں گے لہول صاحب آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی شہباز خان آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی آپ کو ایڈ کیسے کروں راج ٹنڈولکر سر آپ مسلمان کہاں سے ہو گئے راج ٹنڈولکر صاحب پلیس لیپ دی سٹوڈیو آئے کمال ہو گئی اچھا جی کچھ سوپر ٹیٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ بھی کمالی لوگ آتے ہیں الحمدللہ اللہ جی رب بحابی دعوت وصلات القائمہ جو جی ہمارے پاس آگے ہمارے ٹٹی اور اسی دوبارہ سے اوف that was savage ملکل یمین کا پوترا sorry اس کی باتیں سن کے مجھے یاد آگیا تھا that wasn't savage کرنا نہیں میں چاہتا تھا لیکن جس طریقے سے بول رہا تھا اس کی ویسے ذرا ہو گیا تو I am sorry about that اتنا savage ہوں نہیں میں آج زیادہ ہو گیا چارے کے ساتھ وشنو جی آتے ہیں converted cut mula okay sir انڈین جی ان کو آمکہ نہیں بتا پانچ پوچھتے تو پوچھ لو Adam کیوں ویسے کر رہے ہو time نکالو اس کو یار وہ باز دفعہ اس time کو بھی تھوڑا سا پانچ سات منٹ دے دینا بہتر ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اید کا دن ہے آج خوشی کا دن ہے میں نے آج کی stream بہت لائٹ رکھی بھی ہے بھارت وینیش والا کو بھارتیا بولے گا ونش یار یار اتنی ہندی نہ بولو یار میری ہندی ختم ہو یار تھی آپ لوگ ہندی کے سامنے کم ہندی بولا کرو یار اچھا جی بھارت ونش والوں کو بھارتیا بولے گا اچھا ونش والوں کو okay thank you so much یار آپ help کر دیا کریں یار یہاں پہ راتی ریکارڈ سیون thank you so very much ssg canada سے آتے ہیں یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے عربی ہیں good one i like this i like this اچھا جی ہمارے پاس پروین کمار پی کے جی آپ نام سے مسلمان نہیں لگتے ہیں لیکن آپ پی کے لگا کے آگ آگستان سے مسٹر پروین کمار پی کے جی جی سچن صاحب ہو سکتا ہے وہ آئیں پروین کمار پی کے جی پلیز انمیوٹ کیجئے جی مسلمان صرف نہیں پاکستان سے ہیں اوکے سر ٹیوزدے وری سٹریم میں جڑیے گا آج نہیں ٹیوزدے وری سٹریم میں جڑیے گا اچھا جی اس کے بعد آسف اقبال سب آئے آسف اقبال سب welcome thank you سر آپ مسلمان ہے اسلام چھوڑ دیا میں ایکس مسلم ہوں ایکس مسلم میں چلے سر بہت بہت دبردست ہو گیا سر آپ ایکس مسلم ہوئے کب چھوڑا آپ نے اسلام سر مطلب میں جب چھوڑا تھا نا قریب پانچے سال کا پانچے سال کا تب بھی چھوڑ دیا تھا نہیں نہیں تب مجھے بہت اچھا لگتا تھا اسلام میں نے سوال کیا چھوڑا کب ہے آپ نے چھوڑا ابھی دو تین سال ہو گیا دو تین سال ہو گیا تو نمازے نمازے پڑھتے تھے روزے روزے رکھتے تھے سورہ یاسین آتی ہے میں نے جب چھوڑا اس کے بعد مطلب مجھے یاد ہی نہیں کچھ مجھے یاد تھا کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ کو نہیں مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت بری لگتے ہیں اسلام میں وہ کئی مسئلہ نہیں ہے سر بہت سائے لوگوں کو بہت سائے چیزیں بری لگ سکتے ہیں آپ ایسا کیجئے گا تو وہاں سے آپ پہ بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک آل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی میں نہیں کرتا کیا بچے والی باتیں کر رہے گاorus مائک کیمرے کو پرمیشن نہیں دوں گے تو بات کیسے کرو گے کم اون مین آدھیان شرما جی بلوک کروں سر آپ کو خود بتائیں اب اتنے نون مسلم اگر جڑتے جائیں گے تو پھر بلوک نہیں ہوا ہے تو کیا ہوئیں گے پھر مجھے کہیں گے گیار auditor کم آن گائز دونٹ دو دا ایسے نہیں کریں بلکل ایسے نہیں کریں پلیز ریموی ارسلف فرم دا سٹریم بائی ارسلف اگر میں نے اٹھایا تو میں بلوک کروں گا شہباز علی ہیلو ایڈم برو جی برو کیا حال ہے برو بھائی تم سے ایک بات کرنے تھا مجھے سر ابھی پہلے بتا دے اب مسلمان ہے نون مسلم ہے تیوز دوری سٹریم میں آئیں گے مسلمان ہے کتنے مسلمان ہے 50% 25% مسلمان ہے سر یہ یاسین مجھے یسین نیاز نہیں پڑھا ہے بھائی قرآن میں نے نہیں پڑھا ہے بھائی پھر آپ مجھ سے بات کے کریں گے قرآن آپ نے پڑھا نہیں تو بات کے کریں گے کس قسم کے مسلمان ہیں آپ بس ایک سوال کرنا تک اسے میں اس کا جواب کیسے دوں گا جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا اے رے بھائی اس سے ریلیٹر نہیں پوچھنا تک نہیں جس سے مرضی ہو میں تو جواب قرآن سے دینا ہوتا ہے اور حدیث سے دینا ہوتا جب نے پڑھا نہیں تو میں کیسے دوں گا ارے بھائی پہلے تو تم پہلے تم ہندو دھرم کے بارے میں ایسا ایسا ویڈیو بناتا تھا ابھی مسلمان دھرم کے اوپر بناتا ہے اس کا میرے تمام ویورز کو پتا ہے سب کو پتا ہے میں بار بار روپیٹ نہیں کرتا اس بات کو ایک دو بتا دیا دو دو بتا دیا چار دو بتا دیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے اب اپنی بات کرو اپنی بات کرو یہاں پر ہاں جی جلدی سے یار ہم پوچھ رہے تم کو کیا دوشمنی ہے مسلمانوں سے مجھے مسلمان سے کوئی دوشمنی نہیں مجھے اسلام سے مسئلہ ہے اسلام ادھرمی ہے مجھے اسلام سے مسئلہ ہے مسلمانوں سے نہیں مسئلہ لیکن میں آپ سے باہت کیسے کروں آپ جب تک مجھے ثابت نہیں کرتے کہ آپ مسلمان ہیں کوئی قرآن کی آیت سنا دے کوئی پتہ لگی ہے ابھی پڑھنے ہی آتی ہے ہاں آتی ہے آکے یاسین سامنے لاتا ہوں ذرا پڑھ دیں ہاں لاؤ ٹھوکے یہ سر پڑھ یہ سر ہم 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 ہندو مہدر چوٹ رمائے کے چوڑھو قرآن سامنے لاؤ دے کے بعد گالی نکلی ہے اس سے قرآن میں لکھا وہ ہے جو انہوں نے گالی دیئے کتنا پکا مسلمان ہے کہ قرآن کو سامنے لانے کے بعد میں ویٹ کیا ہے کہ قرآن سامنے آئے گا تو ہندووں کو قلی نکال لی ہے یاد اوہ مائی گوڈنس در ایسا لیول پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک زمان میں ہندو کی آرے میں کیوں بولا تھا اپنے اسی وجہ سے تو بولا تھا تم نے ثابت کیا کہ میں نے کیوں بولا تھا ہاں tas ہاں اوکے نون مسلم بین ہونے لگے ہیں 5 4 3 2 1 میں نے پہلے بین کیا تو راتایا تھا گلتی گلتی میں نے